پانی کا شور پانی کا شور زندگی کی کوئی امید نہیں صرف حوصلہ اور حمد لیکن وہ بھی کب تک دھیرے دھیرے رسنیاں آتی ہیں اور جسمانی طور پر مضبوط لوگ کنارے لگتے گئے لیکن یہ بابا کیا کرے اس کے چہرے اور ہاتھوں سے اس کی عمر اور قوت کا پتہ چلتا ہے کیا وہ بچ پائے گا وہ اور اسے سہارا دینے والا دوسرا شخص پانی میں رہ جاتا ہے بابے کو تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن دوسرا نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے ارادے ساف دکھائی دے رہے ہیں اس کا سر پانی میں ڈوبا ہے لیکن وہ موت کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں اس نے ایک ہاتھ سے بابے کو پکڑ رکھا ہے اور باقی جسم سے پانی دو موت کی آغوش میں موجود بابا کنارے پر کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہے جیسے بتا رہا ہو کہ ابھی اس نے بابے کی عویز کا بایاں بازو بھن چکا ہے کپڑے کے ٹکڑے خار تار تار سے چمٹے ہیں ہاتھ سخمی ہیں لیکن وہ اس تار کو کیسے چھوڑے اس سے اس کی زندگی جڑی ہے پھر ایک لال رنگ کی رسی آتی ہے بابا اسے پکڑتا ہے ایک جانباز لہروں کی پروار نہ کرتے ہوئے چھلان لگاتا ہے لیکن پانی کی یہ بے لگام موجیں اسے بابے تک پہنچنے نہیں دیتی وقت گزرتا جاتا ہے بابے کو سہارا دینے والا شخص جا چکا ہے اب وہ تنہا ہے زندگی اور موت کی کشم کشمیں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دلیر نوجوان بابے کی مدد کو پہنچ چکا ہے بابا رسی کی مدد سے دوسری طرف آ چکا ہے رسی سے بابے کا جسم لپٹا ہے لیکن کپڑے خار دار تار میں بھنس چکے ہیں لیکن بابے نے ایک ہاتھ سے اب بھی زندگی کی دور کو پکڑ رکھا ہے لیکن کب تک نوجوان خار دار تار سے بابے کے کپڑے چھڑا رہا ہے انہیں پھاڑ رہا ہے لہریں تیز ہوتی جا رہی ہیں بابے کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اب اس کی حمد جواب دے رہی ہے اگر دیر ہوئی تو اس کی زندگی پانی میں بہ جائے گی این اسی وقت نوجوان کپڑے چھڑا لیتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پانی میں کودتا ہے بابے کو کلاوہ ڈالتا ہے اس میں ایک نئی زندگی کی امید پیدا ہوتی ہے اب وہ تار سے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے پانی دونوں کے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے چند سیکنڈز میں نوجوان موت کو شکست لیتے ہوئے بابے کو کنارے پر لے جاتا ہے زندگی جیر جاتی ہے موت ہار جاتی ہے آنکھوں کا یہ خوف اور جسم کی ایک کپہڑ یہ موت کا خوف ہے جسے بابا ہاتھ لگا کر واپس آیا موسیقی